اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اندوستان نہیں جانا چاہیے پاکستان کو اس ورل کپ سے بیک آف کر دینا چاہیے کیونکہ پاکستان بھارت میں نہیں کھیلے گا اگر بھارت ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آتا لیکن بھارت تو ایشیا کپ کے لیے نہیں آیا پاکستان لیکن پاکستان بھارت چلا گیا ہے ورل کپ کھیلنے کے لیے کیونکہ پاکستان نے ورل کپ میں حصہ لینا ہے اور جب پاکستان بھارت پہنچا ہے تو پاکستان کا اتنا وارم ویلکم بھارت نے کیا اور جو ہمیں پچھتر سالوں سے کہا جا رہا تھا دکھایا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا کہ یہ دونوں ممالک ان دونوں ممالک میں جو دور اندیشیاں ہیں لڑائی پڈے جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے میچز یہ ساری چیزیں اس طرح کے ارینجمنٹ نہیں ہو سکتی لیکن بھارت پہنچا ہے تو پتہ چلا ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں کے لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا پاکستان کو پاکستان کی کھلاریوں کو پاکستان کے نعرے لگے ہیں بابر آزام بابر آزام کے نعرے لگے ہیں رزوان کے نعرے لگے ہیں شداب کے چاہنے والے بہت ہیں وہاں پر باہر میں جو دوریاں ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کے سبب تو جب پاکستان بھارت پہنچا ہے تو پتہ چلا ہے پاکستان اور بھارت کے لوگوں میں کتنا پیار ہے کتنا ہے وہاں کے کھانے کے ایرینجمنٹ وہاں پر ریسیونگ کے ایرینجمنٹ وہاں پر پاکستانیوں کو جو جو رومز جو جس طرح کے ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ انبیلیویبل ہے بہت سارے جو جنرلسٹ ہیں بہت سارے جو سپورٹس میں نے پاکستان یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بھارت نہیں جانا چاہیے پاکستان کو بیک آف کر دینا چاہیے پاکستان کے لیے وہاں خطرہ ہے جان کا خطرہ ہے لیکن میرے بھائی وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا اور پاکستان کو سیکیورٹی اتنا اچھا تحفظ دیا جا رہا ہے وہ قابل تعریف ہے ہمیں ہر اس اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے جو پوزیٹیو چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہو جس طرح سے پاکستان وہاں پہنچا ہے پاکستان کا وارم ویلکم ہوا ہے پاکستانیوں کو اتن عزت دی جا رہی ہے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور پاکستان کا جو ویلکم ہوا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور یہ سنیرے حروف میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کا بھارت میں اتنا اچھا ویلکم ہوا ہے ویلکم کے لیے اور ویلکم کی جو تیاریاں تھیں پاکستان کی وہ بھی الحمدللہ مکمل ہی ہوں گی پاکستان کا پہلا وارم اپ میٹ جو نیوزیلینڈ کے ساتھ تھا پاکستان وہ ہار چکا ہے تین سو پنتالیس کا جو پاکستان نے ٹارگٹ دیا تھا نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ نے وہ ایزیلی کمپلیٹ کری وارم اپ میچز چاہیے انشاءاللہ ویلکم میں ویڈیوز بھرپور آئیں گی اور آپ نے ویلکم کے میچز کو مس نہیں کرنی یہ ہونے جا رہا ہے بہارت میں اور بہارت سے جو پاکستانیوں کی محبت ہے بات کر رہا ہوں وہ قابل تعریف ہے باقی دونوں ممالک میں جو دور اندیشہ ہیں وہ ختم ہو جائیں اور محبت اسی طرح سے قائم رہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ